اسلام علیکم کسان بھائیو میں ہوں بنیامن شکردر آپ دیکھے ہیں کسان نیوز ہمارے کسان ایسے کسان جو امرود کاشت کرتے ہیں وہ فروٹ فلائی سے بہت پریشان رہتے ہیں امرود کے علاوہ باقی بھی جو بغات ہیں وہاں فروٹ فلائی بہت شدد کے ساتھ اٹیک کرتی ہے تو آئیے آج آپ کو میں اس کا ایک انتہائی آسان سستہ اور ٹوٹ کے قسم کا علاج بتاتا میرا نام اللہ بخش ہے اور میں امرود کا کاشتکار ہوں تو آج میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو بتاؤں گا کہ امرود کے اوپر جو فروٹ فلائی کا اٹیک ہوتا ہے اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے ایک ٹریپ لگایا ہوا ہے اس میں ہم اس کو جنسی پھندہ بھی بولتے ہیں تو یہ ٹریپ جو ہے ایک بوتل میں ہم اس کو روئی کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں جو یہ شیشی ہے اس کا نام ہے میتھیل جنول اس کو ہم پانچ ساتھ کترے اس روئی کے سر لگا کر اس بوتل میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں ایک سراغ کر دیتے ہیں تو یہ مکھی جو ہے اس کی سمیل پہ اس کی خشبو پہ اس بوتل کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس کی جو انچائی ہے وہ زمین سے ایک یا دو بیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ اپنے کھیت میں مختلف جگہ پر ہم اس کو لٹکا دیتے ہیں جس سے یہ مکھی کا کنٹرول بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے سپریہ کا خرشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے مکھی بہت جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے اور ہمارا مروض کی فصل جو بلکل مکھی سے محفوظ رہتی ہے اور بزار میں ہمیں مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی بہت اچھا مل جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں یہ دوائی ہے اس کا بنانے کا طریقہ میں آپ اپنے عظمیدار بھائیوں کو بتا دیتا ہوں خود بھی اپنے ہمارے زمیدار بھائیوں اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ ایک میرے ہاتھ میں بوتل ہے اس میں یہ روئی ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو اس روئی کو ہم نے دوائی لگا کر اس میں رکھ دینا ہے اور اس میں ایک سراخ کر دینا ہے اتنا سراخ ہونا چاہیے کہ جس میں سے مکھی بڑے ارام سے اندر جا سکے اور اس کو ایک درخت کے ساتھ کم کم ایک یا دو میٹر اس سے اونچا نہیں لگانا ہے اتنی ہائٹ پر اس کو ہم نے لٹکا دینا ہے تو مکھی اس کی خوشبو پہ اس کی سمیل پہ خود بخود مکھی اس کے اندر چلی جاتی ہے اگر ہم سپریہ کریں تو سپریہ پہ ہمارا خرشہ بہت زیادہ آتا ہے سپریہ ہمیں جب مروض کا ابھی جو مروض لگے گا اس موسم میں وہ جون جولائی میں تیار ہوگا تو اس وقت برسات کا موسم ہوتا ہے ہماری سپریہ کا بہت زیادہ خرشہ ہوتا ہے ہر چوتھے دن ہمیں سپریہ کرنی پڑتی ہے تو پسٹیسٹ بہت زیادہ مہنگی ہے تو میں تو اپنے ذمہ دار بھائیوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ فروٹ فلائی کے کنٹرول کے لیے آپ یہ طریقہ استعمال کریں ٹریپ لگائیں اپنی کھیت کے باگ کے اندر تاکہ آپ کا فروٹ فلائی جو ہے وہ کنٹرول ہو دیکھیں یہ ہمارے جب سے ہم نے مروض لگائے ہیں تو ہم تو یہی لگاتے ہیں ہم سپریہ بہت کم کرتے ہیں تو سپریہ جو مروض بھی زیادہ ہوتی ہے وہ کھانے کے قابل بھی نہیں دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ مروض بچ بھی جاتا ہے اور اس کی مارکیٹ میں ریٹ میں ہمیں بہت اچھا ملتا ہے ٹریپ جو ہے نا یہ ہر آٹھ دن کے بعد اس میں جو نا یہ روئی بدل لیتے ہیں اور اندر سے جو مکھیاں وہ نکال کر باہر پھینگ دیتے ہیں تو ہر آٹھ دن کے بعد اس کو چینج کرنا پڑتا ہے آٹھ دن کے بعد اسی روئی میں نئی روئی لگانی ہے اور اس میں پانچ ساتھ کترے اس کے لگا کر اس کے اندر رکھ دینی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک پھندہ لگایا ہوا ہے اور اس میں جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے گرا کر کہ اس میں کتنی مکھیاں آٹھ دنوں میں جمع ہوئی ہیں تاکہ زمیدار بھائیوں کو تسلی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اس میں سے نیچے مکھیاں گری ہیں یہ اس میں دوائی یہ اس کے ساتھ بہت ساری اس کے اندر مکھیاں ہیں یہ ساری مری ہوئی مکھیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری مری ہوئی مکھیاں جو سپریپ کے اندر آئیں میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مرود کے باغوں میں عام کے باغوں میں جتنے آپ کے پھالدار پودے ہیں ان میں اور سبزیات میں بھی جدر فروٹ فلائی کا اٹیک ہوتا ہے آپ یہ جنسی پندے اور ٹریپل گئیں تاکہ زیادہ آخراجہ سے آپ بچ جائیں اور فصل بھی آپ کے بہت اچھی ہو کسان بھائیوں یہ تھا آج کا پروگرام جس سے آپ فروٹ فلائی کو سو فیصد موسر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے خدا حافظ